موسیقی اوم حریوم اوم شروہ منگلہ منگلیے سوے سروہ تسادی کے سرنے ترمکے گورینہ راڑینہ موستے اوم جیسے رام ساتھیوں نمسکار ساتھیوں جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے اس ویڈیو میں جرم تیتھی کی ادھار پر جاتکوں کا ان کا بھاگ یہ ان کا مولانک ان کو کس رنگ کے کپڑے پہنے کس نگ کو دھارن کرے اور کیا سعودانی برتنے ساتھیوں جو ساتھی ہماری چینل کو سسکرائب کرنے کس کریں اور بغل میں بیر آئی گھنٹی کو بھی پریس کرنے کس کریں جس سے ہماری بنا ہی ویڈیو آپ کو سمجھ پرابت ہو سکے اور آپ اس کا لاب اٹھا سکیں تو ساتھیوں جیسا کی میں نے آپ سے سرچہ کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پرتھوی کے سور منڈل میں نو گرہ ہیں سورج سہلے کر کے رہو کیتو تک اسی پرکار ہمارے مولانک جو ہے ایک سلے کے نو تک ہوتے ہیں انہی مولانکوں کے آدھار پر آدمی کا بیکتی کا جیون نردھائیت ہوتا ہے اور جو ہمارے گرہ ہیں نو گرہ ہیں وہ بھی کسی نے کسی مولانک سے پرابت ہوتے ہیں ان گرہوں پر ان مولانکوں کا ان گنتیوں کا ان اکشنوں کا پرابت ہوتا ہے تو ساتھیوں میں نے آپ کو جنوری میں اتپن جو جاتک ہیں ان کا مولانک ایک اونگ دو ہے اس کے بھی سے میں آپ کو بتایا تھا آج میں جن بیکتیوں کی جنوری میں تین بارہ ایک کئیس اونگ تیس ہے ان لوگوں کا مولانک تین ہوگا اور ان کے جنتیت کی حساب سے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بھی سے میں آپ کو باتیں بتانا جا رہا ہوں تو ساتھیوں مہ جنوری مطپن ہونے کے قارن آپ کے کارگرہ سنی دیو ہیں اور مولانک تین کے آدھار پر اس کے ساتھ ساتھ کارگرہ بریشپتی بھی ہیں اس پرکار آپ کے دو کارگرہ ہوئے سنی دیو اونگ گرو دیو تو ساتھیوں جیسا ہم نے چرچہ کیا جن جاتکوں کی جنتیتی جنوری میں تین بارہ ایک کئیس اونگ تیس ہے اس پرکار کے جاتک اس جنتیتی والا جاتک اتینت مہاتوا کانشی ہوں گے اور ان کے اندر اپنے جیس شتر میں کار کرتے ہیں اس میں ٹاپ پر پہنچنے کی مہاتوا کانشہ ہوتی ہے اور پہنچنے کا پریاست کرتے ہیں ان ٹیتھیوں میں اتپنے جاتک اپنے دم پر اپنے پریاست سے جیون میں نئی اوچائیوں کو پھرات کرتے ہیں اس پر پہنچتے ہیں اور ان نئی اوچائیوں کو چھونے کارن جلدی سکرتہ سے اپنے منجیر پر اوچائیوں پر پہنچنے کارن ان کے دوسرین لوگ سنکھیا بھی ادھک ہو جاتی ہے جس سے انہیں سادھان رہنا چاہیے ساتھیوں ان جمتیتھیوں کے جاتک جیس شتر میں بھی کار کریں گے اوچ شتر مر میں اپنے اس پر پر آسین ہونے کا پریاست کرتے ہیں جن میں انہیں سفلتہ پہ بھی پراکت ہوتی ہے لیکن اگر گرو دیو بھرسپتگرہ اگر اچھے نہیں ہیں اچھی جگہ نہیں بیٹھے ہیں اچھی راسی نہیں بیٹھے ہیں ان کا اچھا پر بھاو نہیں ہے ان کی درشت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو ان اوچائیوں کو چھونے میں پروموشن میں اتیادی میں اور اپنے اوچہ ستھان میں اسٹھاپیت کرنے میں بادھاوتپن ہوتی ہے ایسی ستھی آتی ہے حدیعہ کا مولانگ تین ہے اور آپ انت نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ گرو دیو کو بھرسپتی دیو کو انکول کرنے ہیں تو ان کا پریاس کریں ان میں کچھ اپائے کریں جس سے گرو دیو آپ کے انکول ہو کر کے آپ کو ساہتہ پرابت کریں جس سے آپ اپنے لقش کو پرابت کرنے میں سفل ہو ساتھیوں بہباہک جیون کے بشے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کا جیون ساتھی آپ سے اچھ کوٹی کا سکشہ پرابت ہے آپ سے زیادہ بیدوان ہے تو ان کے اندر ایک ایگو کی بھاونہ ہو جائے گی اور آپ کی وہ اوپیکشہ کر سکتے ہیں جس سے بہباہک جیون آپ کا دکھ میں ہو سکتا ہے کچھ پر نا سکتا تھا یہ کہیں کہ آپ کا بھیباہک جیون پرلا تیا سکھ ہی نہیں رہ سکتا اس بشےے میں سوچ بچار کرکے انکول کرتے ہوئے آپ اپنے بیباہک جیون کو سکھ میں بنا سکتے ہیں ساتھیوں کسی نئے اجوگ دھنڈے کسی نئے کاری کو پرارم کرتے سمیں آپ کو یہ سلاح دی جاتی ہے کہ آپ اپنے بودھری بیویق سے اپنا اندرنے لیں دوسروں کی بسے سلاح نہ مانیں اندھا آپ کو ہانی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی مانسے کی سیتی اچھی ہے اور آپ اپنے بودھری بیویق سے اپنا اچھا اندرنے لیں سکتے ہیں اب ساتھیوں یہ ہم نے آپ کو باتیں بتائی جن کی تیتھیاں جنوری میں تین بارہ ایک کئی سے انکتیس ہیں لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جن جاتکوں جن بکتیوں کی جن تیتھی ایک کئی ستھوہ تیس ہے ان کے لیے تو انتی کے مارک اپنے آپ اگرسر ہو سکتے ہیں انتی کے مارک اپنے آپ پہنچ سکتے ہیں ان کے لیے برشپتی دیو بیشیس انکور رہتے ہیں ساتھیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو برکتی کم پریاسوں سے اچھی اچھائیوں پر پرابت ہو جاتے ہیں اچھی اچھائی پرابت کر لیتے ہیں تو ان کے دوسمنوں کی بیدودھیوں کی بھی سنکھیا کچھ زیادے ہو جاتی ہے تو ساتھیوں آپ کو یہ دھیان دینا ہوگا کہ آپ اپنے دوسمنوں ستریوں کے سردند کا سکار نہ ہونا پاویں انتہ آپ کو وہ پرسان کر سکتے ہیں آپ کی ٹانکی سکتے ہیں اور آپ کے خلاف سردند کر سکتے ہیں ساتھیوں جیدی آپ سکھک ہیں آپ سکھاٹھی ہیں سکھا پرابت کر رہے ہیں تو آپ کو سلاح دی جاتی ہے کہ جیدی آپ کہیں نوکر کے لیے آویدن کر رہے ہیں تو آپ ان تیتھیوں کا بیشید دھیان رکھیں ان تیتھیوں میں آویدن کرنے پر آپ کو بیشید سفاوٹا پرابت ہو سکتی ہے اور جو نوین ادھوگ دھندے اصطاپیت کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی سلاح دی جاتی ہے کہ وہ ان تیتھیوں میں ہی اپنا کارے پرارم کریں شروع کریں جس سے ان کے کارے میں ان کو سفاوٹا پرابت ہو ساتھیوں ایک سلاح اور دی جاتی ہے کہ مولانگ تین کے جاتک یادی کوئی نوین ادھوگ دھندے اصطاپیت کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اپنا یوجنا بنا رہے ہیں تو ایک دم سے بھاری پوجی نویس کرنے سے بچیں جو بھی ادھوگ دھندہ اصطاپیت کر رہے ہیں اس کو دھیرے دھیرے گرتی پردان کرنے کش کریں جس سے آپ کو کوئی بھی سے سمجھ جات پر نہ ہو آپ کے اندر کام کرنے کی پربیتی زیادہ رہے گی زیادہ پریشنم کرنے سے آپ کا سفاوٹ خراب ہو سکتا ہے اس لئے پریشنم کے کاریوں سے اس پر ہیش کریں زیادہ پریشنم کرنے پر آپ کو ہٹ سمجھ بیماری ہو سکتی ہے اور ساتھیوں اب جو آپ کو میں رنگ بچانے جا رہا ہوں ان رنگوں کا پریوک کر کے جنہیں آپ اپنے پربھاو میں بھردی کر سکتے ہیں سماج میں اپنا آسطان اونچا بنانے کے لئے اپنا پربھاو بڑھانے کے لئے اگر آپ نوکلی پیشنم ہیں تو آفش میں اپنے بکتیتوں میں نکھار لانے کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ جامونی بیگنی پیلا نارنگی سے ملتے جلتے کپڑے دھان کریں اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں کسی دن تو آپ پیلی اتھوان نارنگی سے ملتے جلتی ہینکی رومال اپنے جیب میں رکھیں اور اس ہینکی رومال کا انعیاس پریوک کرتے رہیں جس سے وہ آپ کے ٹچ میں رہے جس سے آپ کا جو بھاگیا ہے آپ کے انکھوز رہے لوگ آپ سے پرحابیت رہیں اور آپ کے بھاگی میں بریدی ہوتی رہے ساتھیوں اگر آپ اپنے جیون میں انتی ہے تو کوئی نگ دھان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سلاح دی جاتی ہے کہ پکھراج اتھوہ سنیلا اتھوہ کالا موٹی ان نگوں کو دھان کر کے اپنے بکتتی میں نکھار لا سکتے ہیں اپنی انتی کے مار کھول سکتے ہیں اس پکھا ساتھیوں جو مولانگ تین کے جاتک ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کس رنگ کے بس پہنے کس طرح کا نگ پہنے جس سے ان کے بھاگے میں بردی ہو اور سماج میں ان کا سمان بنا رہے اس بسے میں آپ کو میں نے آو سک جان کا ہی دیا آپ کو ہماری بات اچھی لگی ہوں ہمارے بتانے کے دھنگ اچھا لگا ہو ہماری ویڈیو کو شیئر و لائک کرنے کش کریں اور جو شاتھی آپ کے ٹچ میں ہیں ان کو بھی عوغت کرنے کش کریں جس سے اس کو جان کر کے وہ بھی اپنا لاغ پراب کر سکیں جائے شیرام ساتھی و نمشکار